آفیس کا دروازہ ہے وہ کھٹ کھٹا آ رہے تھے ہم اندر ہی تھے لیکن ہم نے ہمیں نیچے سے اصل میں گارڈ نے بتا دیا تھا کہ کچھ لوگوں نے پلازے کو گھیل لیا اور اس کو اوپر آ رہے ہیں تو ہم نے فوری طور پر اندر سے لائٹس آف کر کے اور ہم نے پن سائلنس کر دی اگر اندازہ ہوتا کہ ہم اس آفیس کے اندر موجود ہیں تو دیفنیٹی اس کا دروازہ توڑ کے اندر آ جاتے تو ہم لکی لی بچے ہیں مسحب ہوا تھا علی امین کے ساتھ ہے انہوں نے اسے وہاں سے اغواق کیا گیا اور ابھی شاید وہ کوئی ملکی یا قومی مفاد میں اس کو سٹوری کو ڈسکلوز نہیں کر رہا وہاں ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ گیا اور اس کے بعد وہ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا ایک انصاب میں اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں ایک جو بلکل اگریسیو ہو کہ اس کو آگر لیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک تھوڑا سا آپ سمجھنے کے درمیانہ سا جن کا رویہ ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس کو اگریسیبلی پروٹیسٹ نہیں کریں گے اگریسیبلی اس کو لیڈ نہیں کریں گے جب تک یہ سارے لوگ فرنٹ فوٹ پہ آکے کھڑے نہیں ہوں گے جب تک یہ فرنٹ فوٹ پہ آکے پروٹیسٹ نہیں کریں گے جب تک یہ فرنٹ پر آکے کر کنان کے ساتھ پروٹیسٹ نہیں کریں گے آپ بھول جائیں کہ منال خان جیل سے نکلے گا اسلام علیکم ازرین آپ سے حاصل دوڑ پی کے دیکھ رہے ہیں سورہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے پیٹکی آئی اسلام آباد کے پریزیڈن اور اسلام آباد راول پنڈی توجہ کا مرکز پروٹیسٹ کا مرکز اور اصل جو ہپنیں گے وہ یہاں پر ہیں آمیر مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مغل صاحب السلام علیکم سیار آپ کو تو قاتل ڈکلیئر کر دیا ہے سٹیٹ میں ریاست نے آپ کے اوپر تین سو دو کے پرچے ہوئے ہیں کن آلات میں دیکھیں جی ان ناجائز حکمرانوں سے آپ کچھ بھی وعیت کر سکتے ہیں مطلب ہے یہ کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہا سکتے ہیں کہ اتنا تو ہم نے نہیں سوچا تھا یہ اتنے گر سکتے ہیں وہ جو ایک کانسٹیبل ہے پولیس اسلام آباد پولیس کا اور اتفاق سے وہ میرے گاؤں کا ہے جنگی سیدہ کا ہے میرے گاؤں میں وہ بڑے عرصے سے رہ رہا ہے اور اس کے بیٹے کی دو ریکارڈنگ بھی وائرل ہو چکی ہیں ایک ویڈیو ریکارڈنگ اور ایک اس کی آئیڈیو میسیج ہے کہ اس کا جو والد ہے وہ شیلنگ سے فوت ہوا ہے اور وہ خود اپنی زبان سے بتا رہا ہے لیکن انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس پہ سارا قتل کا مداج ہے وہ میرے اوپر ڈال دیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سرخ رو کرے گا جھوٹا مقدمہ ہے اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ جس طرح باقی سارے مقدموں سے اللہ تعالیٰ مجھے سرخ رو کر رہا ہے میرے اوپر کوئی پینتیس چالیس مقدمے ہو چکے ہیں اور اس سے بھی مجھے انشاءاللہ اس قتل کے جھوٹے مقدمے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے سرخ رو کرے گا سر اس دن کیا ہوا تھا رات بارہ بجے کا وقت تھا آپ روٹسٹ ہو رہا تھا آپ بلو ایریا کے ایک پلاسی میں فس گئے تھے جب بہت زیادہ شلنگ سے ہم ایفیکٹ ہوتے تھے تو تھوڑی دیر ریسٹ کرنے بلو ایریا میں مین جنہ ایونیو پہ یہ ایک دوست کا آفیس ہے تو ہم وہاں تھوڑی دیر سٹے کرتے تھے تو شاید مخبری ہوئی کیا ہوا کچھ سی کو پتا چلا کہ ہم وہاں پہ ہیں تو انہوں نے اس کو گھیر لیا اور اس کو پھر تلاشی کی لیکن لکن ہم بچ گئے اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا ان کو سمجھ نہیں آئی ہم جس آفیس میں تھے ہم نے جیسے ہی وہ اس میں گسے تو ہم نے اندر کی ساری لائٹس آف کر دیں اور اس کو ہم نے لاک کر دیا تو وہ اس کو چیک بھی کیا انہوں نے لیکن ان کا شاید ہماری قسمت اچھی تھی ان کو سمجھ نہیں لگی کہ ہم اندر ہی موجود ہیں اور وہ دو گھنٹے تک وہاں وہ تلاشی کرتے تھے لیکن انہوں نے درازہ توڑا نہیں تو بس بچ کے جب پھر وہ نکل کے گئے تو ہم بھی وہاں سے نکل گئے نہیں اس دوران آپ موجود کدھر تھے یعنی کرسی پر تو آفیس لینے موجود ہو سکتے بیٹھ نہیں سکتے تو کدھر کونسی ایکسان جگہ پر تھے ویسے چونکہ میں نے اس ساری کہانی کا ویسے سن رکھا ہے آپ موجود کہاں پر نہیں آفیس میں ہی تھے آفیس کافی بڑھا ہے اس کے ایک روم تو نہیں ہے دو تیر روم تھے آفیس کے تو وہ تو ظاہر ہے باہر والا آفیس کا دروازہ ہے وہ کھٹ کھٹا آ رہے تھے اندر سے لائٹس آف کر کے اور ہم نے پن سائلنس کر دی اور ان کو اگر زیادہ سا بھی اندازہ ہوتا کہ ہم اس آفیس میں موجود ہیں ظاہر ہے پلازر میں ایک آفیس تو نہیں تھا بہت سارے آفیس تھے تو انہیں اگر اندازہ ہوتا کہ ہم اس آفیس کے اندر موجود ہیں تو دیفنیلٹی اس کا دروازہ توڑ کے اندر آ جاتے تو ہم لکی لی بچے ہیں نہیں تو نا خوشگوار وقت جب یہ خداانہ خاصتہ کو حادثہ بھی ہو سکتا تھا ظاہر ہے پھر وہ جب ان کے ہتے چاڑ جائے تو پھر وہ جو چاہے کرتے ہیں جو ابھی انہوں نے ہمارے کارکنان اریسٹ کی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کتنا ٹارچر کرتے ہیں ان پر ان کی تصویریں وغیرہ آنا شروع ہو گئی ہیں اور ابھی تو اصل تصویریں آئی نہیں ہیں جب یہ تھوڑے سے حالات بہتر ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے جتنے لوگ اس اپیسوڈ میں اریسٹ کی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا اور کیسے کیسے ان پر ٹارچر کیا سر یہ پندرہ تاریخ کو آپ لوگ کیا کریں گے اگر حکومت عمران خان سے ملاقات نہیں کرواتی پندرہ تاریخ یعنی میں اگر امیجن کرے کل یعنی پندرہ تاریخ ہے آپ لوگ کیا کریں گے ہم پروٹیسٹ کریں گے جی جو ہمارا آئینی قانونی اخلاقی جمہوری رائٹ ہے ہم پروٹیسٹ کریں گے کہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر کو آپ کس طرح دیکھیں آپ نے اس پر ظلم کیا دو سو جھوٹے مقدمے درج کیے تین اس پر قاتلانہ حملے کیے پندرہ تیس چالی سال ہی کے اس کو سزائیں دی سوا سال سے اوپر ہو گیا آپ نے اس کو اپنی قوم عوام سے دور رکھا ہوئے نہ اس کی تصویر نہ تحریر نہ اس کی کچھ بات نہ اس کا ویڈیو کلپ نہ آڈیو کلپ کچھ بھی نہیں آرہا ایک ہمیں ایک ہلکا سا ہمارا رابطہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی فیملی یا اس کے لائر جاتے ہیں باہر آ کے اس کا ایک میسیج ہمیں سنا دیتے ہیں ان کی بہنیں انہیں آپ نے ریش کر لیا علیمہ خان کو عزمہ خان کو یا ان کے لائر ہیں انتظار پنجوتھا نہیں پنجوتھا یہ لوگ جاتے ہیں ہم ان کا میسیج دے دیتے ہیں آپ نے انتظار پنجوتھا کو گواہ کر کے غائب کر دیا جو تھا پہ جھوٹے پرچے دیا وہ ویسی غائب ہو گیا ہے بہنوں کو آپ نے ریش کر لیا تو پینک ہے اس وقت اس وقت قوم میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی قوم نہیں کرتی اسلام آباد کے اندر رینجرز ہے پولیس کے خوج کے حوالے اسلام آباد کو کر دیا گیا ہے تو آپ لوگ کیسے ڈی چوک تک پہنچیں گے آپ لوگ کیا نعرہ لگائیں گے آپ کس طرح اقدارے سامنے کھڑی ہوں گے سر نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہم کو رینجرز سے لڑنے جا رہے ہیں ہم کو پولیس سے لڑنے جا رہے ہیں رینجرز تو ابھی چار اکتوبر کو بھی آئی تھی ہماری تو کوئی لڑائی نہیں رینجرز سے ہماری تو کوئی لڑائی نہیں کسی سے پوراون سیاسی مظاہرہ کرنا یہ عوام کا حق ہے یہ حق ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہمارے لیڈر کو ہم سے دور کیا کیا ہے ہمیں لیڈر کی صحت کا نہیں بتا ہمیں لیڈر کے بارے میں یہ نہیں پتا وہ کس حال میں ہے وہ کیسے رہ رہا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اگر اتنا بڑا ظلم کریں گے تو یہ قومی ظلم کو پرداشت نہیں کرے گی ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے ہم تو کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں نہ ہم رینجر سے لڑنے جا رہے ہیں نہ ہم پولیس سے لڑنے جا رہے ہیں انہیں بہت اگر فکر ہے ایسی او کی تو ہمیں ڈی چوک میں ایک سائیڈ بیکیریہ دے دے کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں ہم کوئی اندر ریڈ زون میں تو نہیں جانا چاہ رہے ہیں ہمیں چلے مہکور ان کو آفر کرتا ہوں اسی جنائے اپنے ایف نائن پارک ہمیں وہاں اجازت دے دے ہم وہاں بیٹھ کے پروٹیسٹ کر لیتے ہیں ہم ہمیں پروٹیسٹ کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں ہمارا آئینی کانونی اخلاقی جمہوری حق ہے یہ رائٹ ہے ہم جس تو ایکسرسائز کریں گے اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر کی جان خطرے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس اپنے حق سے ہم کبھی بھی پیچھے ہی آٹھ سکتے ہیں آمیر مغل صاحب ایف نائن پارک میں جا کر آپ اجازت کریں گے تو جو پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ایک ایمپیکٹ ہوتا ہے اس کا کچھ گین ہوتا ہے آپ کا گین کیا ہوگا وہ تو بالکل سائٹ پر ہے تو ڈی چوک کا مطلب یہ تھا اپنے کرائیسز اسنا بات کے اندر پریئیٹ کرنا ہے اس کرائیسز کی شورت میں آپ کی خان کے ساتھ کوئی رابطہ یا ملاقات کروائی جائے گی ایف نائن پارک میں کیا کرائیسز ہوگا ایف نائن پارک جو ہے وہ بھی اسی جنائن ایو پہ ہے جس جنائن ایو پہ ڈی چوک ہے میں تو ایک ان کو ایک آلٹرنیٹ وینیو بتا رہا ہوں آپ ہمیں ایف نائن پارک میں پروٹیسٹ کی جاز دیتے ہیں وہاں کر لیتے ہیں کوئی دور نہیں ہے ایف نائن پارک ایک ہی جنائن ایو پہ ہے ٹوٹل ایک گیڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہے مقصد یہ ہے کہ ہمارا پروٹیسٹ کرنا ہمارا آئینی قانونی جمہوری اخلاقی حق ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہاتھ سکتے ہم یہ کریں گے ضرور ٹھیک ہے آپ یہ ساری چیزیں ضرور کریں گے اب مجھے پرائیم اربانی یہ بتائیں کہ سر آپ لوگ آپ لیڈ کون کرے گا ایک دفعہ پھر عوام کو وہ مروانہ ہیں آپ نے چمڑیاں ان کی اتروانی ہیں سار لیڈر آپ کا نظر نہیں آتا مجھے یہ بتائیں آمیر گول صاحب یہ گھنپور صاحب نے جو کیا اور ابھی تک وہ جو ثابت کر رہے ہیں کہ جناب میں بھاگ گیا تھا میں ڈھر گیا تھا یہ اس چیز کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے کیسے لوگوں کو یہ یقین دلائیں گے کہ نہیں جی لیڈرشپ بھی موجود ہوگی نہیں دیکھیں سب سے پہلی تو بات ہے کہ اس کو علی مین نے بڑی دلیری سے لیڈ کیا جس طریقے سے ان کا راستہ رکا گیا ان پہ ہزاروں شیل برسائے گئے خندقیں تک کھو دی گئیں راستے میں کیلے مچھائیں گئیں سیدھے بلٹ فائر کے گئے اس سب کے بوجود وہ ساری ریکاؤنٹیں توڑ کے وہ اسلامباد پہنچے ڈی چوک تک لے کے آئے اپنی عوام کو آگے سے جو وہ وہاں سے کے پی آس گئے اور وہاں کے ساتھ جو مس حیب ہوا آپ کا کارکن نہیں بھاگا میرے خیال میں وہ کپی آس نہیں جانا چاہیے تھا جی میرے خیال میں وہ کپی آس نہیں جانا چاہیے تھا نہیں جانا نہیں سر ویسے یہ بتائیں کہ آپ کا کارکن نہیں بھاگا وہ رات کو خواہ جس دن رات کے آپ باتشید کر رہے ہیں کہ آپ بھی وہاں پر بند ہو گئے تھے اور کیا حالات آپ جانتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے تو ان کو پیلٹ کھاتے ہوئے سر جب کارکن نہیں باتتا لیڈر بھاگ جاتا ہے تو اسے کیا خلاصہ کرتے ہیں نہیں دیکھیں میرے خیال میں تو وہ مسحب ہوا تھا علی امین کے ساتھ ہے انہوں نے اسے وہاں سے اغواہ کیا گیا اور ابھی شاید وہ کوئی ملکی یا قومی مفاد میں اس کو سٹوری کو ڈسکلوز نہیں کر رہا وہاں ایسا نہیں وہاں پہ گیا اور اس کے بعد وہ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا میرے خیال میں وہ تھوڑا سا ابھی بھی اداروں کا بھرم رکھنا چاہ رہا ہے ابھی بھی آگے چلنا چاہ رہا ہے تو وہ سٹوری فیلال جو ہے وہ عوام اور قوم کے سامنے نہیں لارا بہرحال یہ ہے کہ آپ کی عباد برکو ٹھیک ہے لیڈرشپ کو اسے لیڈ کرنا چاہیے گور علی خان کو سلمان اکرم راجہ کو سامنے آنا چاہیے اور اگر میرے جیسا ایک کارکن اس کو لیڈ کر سکتا ہے میں اسلامباد سے فارم فورٹی فائو کے مطابق منتخب میں نے بھی ہوں میں نے چھاسیزار ووٹ لیا ہے میں اسلامباد کا پریڈرین بھی ہوں اگر میں اسلامباد اور پنڈی میں اس کو لیڈ کر سکتا ہوں تو ہر کوئی کر سکتا ہے تحریک انصاف کی جتنی بھی ریڈرشپ ہے خواہو ٹکٹ ہولڈر ہیں خواہو آفس میرے ہیں سب کو سامنے آنا چاہیے اور اس اعتجاج کو لیڈ کر کے سامنے آکے کھڑا ہونا چاہیے سر عمران ریاض خان صاحب نے بھی اس کے اوپر ویلوگ کیا ہے اور مختلف جو اسپیکولیشنز ہیں خبریں ہیں بلکہ عمران ریاض خان صاحب ریپورٹ کریں تو بڑے مصدقہ ہی ہوتا ہے لارجلی وہ یہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے مجورٹی افتم یہ کمپرمائز ہیں اور کمپرمائز سے مراد یہ ہے کہ یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج یا ڈیل کا ایک حصہ ہے لارجلی ڈیل کا ایک حصہ ہے دیکھیں اگر وہاں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میں تو خیر اس سے اتفاق نہیں کرتا تحریک انصاف میں اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں ایک جو بلکل اگریسیو ہو کے اس کو آگے لیڈ کرنا چاہتے ہیں اور ایک تھوڑا سا آپ سمجھنے کے درمیانہ سا جن کا رویہ ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس کو اگریسیو لی پروٹیسٹ نہیں کریں گے اگریسیو لی اس کو لیڈ نہیں کریں گے تب تک ہمیں ریزنٹ نہیں مل سکتا ہم امران خان کو ان کے ظالموں کے چنگل سے باہر نہیں لہا سکتے تو تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس کو اگریسیو لی اس کو پروٹیسٹ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور اس کو لیڈ کرنا پڑے گا ادروائز یہ امران خان کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور یہ تو آپ سوچیں ہی مت کہ یہ کورٹ کورٹ کھیلنے سے امران خان کو رہا کر دیں گے امران خان تو اسی وقت رہا ہوگا جب ہم اس پہ اپنے اتجاج زیادہ منظم مربوط اور بڑا کریں گے اور اگریسیو طریقے سے ہم روڈوں پہ نکلیں گے یہی ایک صورت ہے امران خان کو جیل سے نکال لیں گے اور جو دوسرا گروپ ہے جو اس میں ہم گنڈپور صاحب بھی ہیں بریشتر صاحب بھی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں اگریسیو پروٹیسٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے نہیں علی امین نے تو بڑا اگریسیو دو تین دفعہ اس نے پروٹیسٹ کو لیڈ کیا ہے اسلامباد وہ آیا لاہور گیا پھر دوبارہ اسلامباد پروٹیسٹ کے لیے آیا پہلے اسلامباد جلسے کے لیے آیا تھا نہیں یہ تو ابھی اس کے ساتھ مس ایپ ہوا ہے اس دفعہ تو اس کے ساتھ مس ایپ ہوا ہے کس کی سوچ ہے بریشتر گوار صاحب کی ہے سلمان اکرم راجی صاحب تو بڑے کل کر کہتے ہیں کہ اتجاج ہونا چاہیے پروٹیسٹ ہونا چاہیے پھر کون ہے چونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اتجاج ہمارے جو اینڈ ریزلٹ ہے اسے میٹ نہیں کرے گا دیکھیں آپ کو جو بھی شخص اتجاج میں لیڈ کرتا نظر آئے گا وہ آپ سمجھیں کہ وہ اتجاج کرنے پہ اتجاج کو اگریسیب لی کرنے پہ یقین رکھتا ہے اور جو آپ کو تھوڑا پیچھے پیچھے نظر آئے گا وہ سمجھ لیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی اچھا ریزلٹ نہیں نکلے گا لیکن میں کسی کی نیت پہ شک کروں یا میں کسی پہ الزام لگا ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جب تک ہم سارے ملکار اس اتجاج کو لیڈ نہیں کریں گے جس کو ایم این اے ایم بی اے کا ٹکٹ دیا ہے پارٹی نے جس کو کوئی پارٹی نے آفس دیا ہوا ہے وہ آفس بیرے رہے ہیں کوئی وہ ڈسٹرک کا صدر ہے یا تحصیل کا صدر ہے یا کوئی سینٹرل کی تنظیم کا وعدہ دار ہے جب تک یہ سارے لوگ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح کانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھی گا اللہ حافظ